یہ میرے باپ کا چشمہ ہے اس کی حفاظت ہو لوگ کہتے ہیں یہ میرے باپ کی بلڈنگ ہے اس کی حفاظت ہو میں کہوں گا اگر سامان کو باپ سے نسبت ہے بڑی حفاظت کرتے ہو لیکن تیرا بھائی تو تیرے باپ کی نشانی ہے اس کی حفاظت کیوں نہیں کرتے ہو تیری بہن تو تیرے باپ کی نشانی ہے اس کی حفاظت کیوں نہیں کرتے ہو اللہ اللہ جب مصطفیٰ جانے رحمت اس کھا کے گیتی پر تشریف لائے تو عجب عرب کا معبول تھا لوگ اپنے ہاتھوں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے حجت ساسا بن ناجیہ کا واقعہ آپ سن سکتے ہیں لیکن میں آپ کو آگے بتانا چاہوں گا جب آمینہ کے لال نے اعلان کیا اے لوگوں بیٹیاں دفنانے کے لیے نہیں بیٹیاں سینے سے لگانے کے لیے آئی ہیں بیٹیاں زحمت نہیں بیٹیاں خدا کی رحمت بن کر آئی ہیں جانتے ہیں سارے عرب میں خوشی کا ماحول سب جو لوگ اہلِ خیر تھے اہلِ دل تھے آقا کی بارگاہ میں آتے ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا آنکھوں میں آنسوں کے قطرات ہے عرض کرتا ہے آقا جی میں نے سنا ہے اسلام کو بول کر لو تو ساری خطائیں معاف ہو جاتی ہیں آقا جی کیا اگر میں اسلام کو بول کر لو تو میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے آقا نے فرمایا بے شک معاف ہو جائیں گے کہا آقا جی لیکن میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہا بتا تُو نے کون سا گناہ کیا ہے کہ بول رو پڑا کہا آقا جی میں تاجیر ہوں بجنس مین ہوں میں تجارت کرتا ہوں میری بیوی حمل سے تھی امید سے تھی میں تجارت کے لیے باہر جا رہا تھا میں نے اپنی بیوی سے کہا اوہ میری شریک حیات سنو یاد رکھنا بیٹا پیدا ہو تو زندہ رکھنا اور بیٹی پیدا ہو تو اسے مار دینا کچھ دنوں کے بعد میری باپسی ہوئی میں نے اپنی بیوی سے پوچھا بتا بیٹا پیدا ہوا تھا یا بیٹی بیوی نے میرے خوف سے کہا بیٹی پیدا ہوئی تھی میں نے اسے مار دیا میں گھر رہنے لگا پڑوس میں ایک بچی تھی روزانہ میرے قریب آ جاتی میں اسے بے پناہ پیار کرتا بے پناہ محبت کرتا میری بیوی نے اس محبت کو دیکھ کر مجھ سے پوچھا اے میرے شوہر جس بچی سے اتنا پیار کرتے ہو بچی کیسی لگی بہت بہت اس سے میری طبیعت لگتی ہے جب اسے سینے سے لگاتا ہو تو میرا کلیجہ تھنڈا ہو جاتا ہے آقا جی میری بیوی میرے باتوں میں آ گئی اور اس نے کہہ دیا میرے شوہر جس بچی سے تم پیار کرتے ہو یہ کسی اور کی بیٹی نہیں یہ میری اور تیری بیٹی ہے میں نے تیرے خوف سے پڑوس میں دے رکھا ہے اس لیے کہ ایک ماں اپنی بیٹی کا گلہ کیسے دبا سکتی ہے صاحب اتنا کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا آقا نے پوچھا پھر کیا ہوا کہا آقا جی میں بڑا ظالم تھا کفر میرے سر پر سوار تھا شیطان میرے اوپر حملہ آور تھا میں نے اپنی بیٹی کی کلائی پکری کاندھے پہ پھاورا لیا اور میں جنگل کی جانب نکل پڑا میری بیٹی پوچھتی رہی اے میرے باپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو مگر میں بیٹی کو لے کر سنسان راہ کی طرف چلتا رہا کر پھاورا سے گڑھا کھودنے لگا جب کوئی پتھل ٹوٹ کر میرے اوپر پڑتا تو میری بیٹی اپنی ننہی ہاتھوں سے اسے ساپ کر دیتی جب گردوں گبار پڑتے تو ساپ کر دیتی اور میں اس کے لیے گڑھا کھودتے رہتا جب آقا کریم نے اتنا سنا آقا ظہروں کا تار رونے لگے آج ہم دوسروں کا گم سن کر نہیں روتے اس لیے کہ ہمارا کلیجہ پتھر ہو چکا ہے جب دوسروں کا گم سن کر ہمیں احساس نہ ہو سمجھ لینا ہم بھی مر گئے ہیں ہمارا ضمیر بھی مر گیا ہے مگر جب دوسروں کا گم سن کر یہ آنکھ رو پڑے دل بے چین ہو جائے سمجھ لینا تو مرا نہیں ہے بلکہ سماج میں تو ابھی زندہ ہے تیرا ضمیر زندہ ہے تیرا کردار زندہ ہے آقا کریم رو پڑے کہا کیا کوئی باپ اپنے ہاتھوں سے بیٹی کی قبر کھو تکتا ہے آقا جی ہاں میں ہی اوہ ظالم باپ ہوں جب کب گڑھا تیار ہو گیا تو میں نے اپنی بیٹی کو اس میں ڈال دیا مٹی ڈال دی میری بیٹی بولتی رہی میرے باپ کس بات کی مجھے سزا دے رہے ہو کس بات کی مجھے تکلیف دے رہے ہو کیا سماج میں صرف بیٹوں کے جینے کا حق ہے کیا سماج میں بیٹیوں کے جینے کا حق نہیں ہے اے میرے باپ بتا میرے باپ بتا کیا میں زمین پہ جینے کے لیے نہیں آئی آقا جی میں بڑا ظالم تھا بیٹی کو چھوڑ کر بھاگ آیا مگر آج بھی میری بیٹی کی آواز میرے کانوں سے ٹکڑاتی ہے آقا جی میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کیا میں اسلام کو بھول کر لوں تو خدا میری خطا کو معاف کر دے گا آقا کریم روتے ہوئے کھڑے ہوئے کہا اے میرے صحابہ بے شک اللہ کفر کی خطاؤں کو معاف کر دے گا مگر اسلام کو بھول کرنے کے بعد اپنی مرضی سے نہ جینا بلکہ اسلام کی مرضی سے جینا نبی کے مرضی سے جینا اپنی مرضی کو چھوڑ دینا یاد رکھنا یہ بیٹیاں زحمت نہیں ہیں یہ بیٹیاں خدا کی رحمت ہیں بیٹیاں دفنانے کے لیے نہیں آئیں بیٹیاں دولیوں میں سجانے کے لیے آئیں ہیں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے خدا ایک رحمت نازل فرماتا ہے اور بیٹی پیدا ہوتی ہے تو خدا دس رحمتیں نازل فرماتا ہے سنو جب باہر سے کوئی تحفہ لانا تو بیٹی کو پہلے دینا اور بیٹے کو بعد میں دینا الفاطمہ تو بزع تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تم اپنی بیٹیوں کو بھی جگر کا ٹکڑا کہنا اللہ نبی سے تین بیٹیاں دی ہیں وہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت پروریش کر دے خدا اسے جنت دے گا ایک شخص کھڑا ہوا آقا دو کہا اسے بھی جنت ایک نے کہا آقا ایک کہا اسے بھی جنت ایک کھڑا ہوا آقا جی جس کے پاس بیٹی نہ ہو نبی نے کہا دوسروں کی بیٹی کو بیٹی بنا لو خدا تجھے بھی جنت دے گا صاحب آقا ابھی اعلان فرما رہے ہیں ایک بچی آقا کریم کی بارگاہ میں لائی جاتی ہے آقا جی یہ ایک بیٹی ہے جس کا باپ دنیا میں نہیں ہے جس کی ماں دنیا میں نہیں ہے کیا کوئی اسے اپنا بیٹی بنانے کے لیے تیار ہوگا آقا کریم نے اس بچی کو پہلے گود میں لیا سینے سے لگایا پوسا دیا سر پہ دست شکت پھیرا اور کہا اے میرے صحابہ تم میں کا کون ہے جو اس بچی کا باپ بننا پسند کرے گا کون ہے جس کی بیوی اس کی ماں بننا پسند کرے گی نبی نے جب اعلان کیا ہر عاشق اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا اور چاروں طرف سے آواز آنے لگی آقا جی یہ بیٹی مجھے دے دیجئے آقا جی یہ بیٹی مجھے دے دیجئے کوئی کہتا آقا تین بیٹیاں ہیں ایک اور دے دیجئے کوئی کہتا آقا دو بیٹیاں ہیں ایک اور دے دیجئے ڈاکٹر اقبال جب اس منزل پر پہنچے تو بول پڑے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خان کے ذروں کو ہم دوشے سرعیہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے اللہ اللہ مردوں کو کس نے مسیحہ کر دیا ہر شخص بیٹی سے پیار کرنے لگا آج بھی ہر باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے ہر مسلمان کہتا ہے بیٹی رحمت ہے ہر ہندو کہتا ہے بیٹی لچنی ہے گریشتن عیسائی کہتے ہیں بیٹیاں گاڈ گفت ہے آج ہر باپ چاہتا ہے میری زمین بک جائے مگر میری بیٹی کے آگن میں خوشیوں کی لاہر قائم رہے ہر باپ چاہتا ہے ہر باپ چاہتا ہے کہ میری پروپٹی ختم ہو جائے مگر میری بیٹی کی زندگی باقی رہے میری بیٹی کی زندگی سلامت رہے بیٹی کی خوشی کے لیے کوئی زمین بیچ رہا ہے کوئی جائداد بیچ رہا ہے لیکن میں کہنا چاہوں گا اے لوگوں یاد رکھنا آج جو بیٹیاں دلہن بن رہی ہیں چاہے مسلمان کی بیٹی دلہن بنے ہندو کی بیٹی دلہن بنے چاہے کرسچن عیسائی کی بیٹی دلہن بنے آج جو بیٹیاں دلہن بن رہی ہیں یہ کسی اور کی تحریک کا حصہ نہیں یہ مصطفیٰ جانے رحمت کی تحریک کا صدقہ ہے کہ آج ساری دنیا میں بیٹیاں دلہن بن رہی ہیں نبی نے قبر سے اٹھا کر ٹولی میں بیٹھا دیا یہ میرے مصطفیٰ کی تحریک کا حصہ ہے اس لیے میں آپ سے کہوں گا اپنی بیٹی کو بھی بیٹی سمجھنا آنے والی بہو کو بھی بیٹی سمجھنا میں آپ کو بتانا چاہوں گا تبھی تو نبی نے فرمایا مطار راشی والمرتشی کی لئے ہما فنال رشوت لینے والے دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے نکاح کے وقت جہیز کے شکل میں رشوت نہ مانگنا اسلام نے حرام قرار دیا لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا بے شک شک جہیز مانگنا حرام ہے صاحب یاد رکھئے گا آج ہم حلال حرام بھول چکے ہیں جہیز کی پارٹیاں ہو رہی ہیں جہیز کے پیسے سے ولی میں ہو رہے ہیں ہم سب کی حاضری ہوتی ہیں ایک بزرگ نے اپنے مرید سے پوچھا پتہ کھانے کا طریقہ کیا ہے کہا حضور دسترخان لگا ہو اور کھانا رکھا ہو ہم اچھی طرح ہاتھ دولیں بسم اللہ پڑھیں تب کھائیں چھوٹا چھوٹا لکمہ کھائیں کھا کے الحمدللہ پڑھیں کہا پگلے تجھے کھانے کا طریقہ بھی نہیں معلوم کہا حضور بتا دیا جائے کہا کھانے سے پہلے دسترخان پیچھانے سے پہلے ہاتھ دھونے سے پہلے چاول اٹھانے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے ہم جو کھانا کھا رہے ہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے اے ولیمہ کی پارٹیوں میں جانے والوں جیسے جہیز کا مانگنا حرام ہے جہیز کے مانگے ہوئے پیسے سے ولیمے کا کھانا بھی حرام ہے مگر آج ہم لوگ بیٹھ کر کیا کرتے ہیں کیا مرگ مسلم ہے کیا بریانی ہے کیا پیپسی کوکو کولا ہے مگر ایک بار بھی نہیں پوچھا وہ صاحب کھلائیے گا مگر جہیز کے پیسے کا مت کھلائیے گا جہیز کو مٹنا چاہیے کہ نہیں مٹنا چاہیے ارے ہاتھ اٹھا کر بولیے مٹنا چاہیے کہ نہیں مٹنا چاہیے مٹنا چاہیے لیکن یہ بیٹے والوں کے لیے ہے ایسے جہیز مانگنا حرام ایسے ہی بیٹیوں کا حصہ رکھ لینا بھی حرام ہے ہمجھ رہے میری بات بیٹیوں کا حصہ رکھ لینا بھی حریزہ زور سے بولیے بیٹیوں کا حصہ رکھ لینا بھی ماشاءاللہ ہے نا اب بچارہ وہ بھی اب بار بار سگنل دے ہی رہا ہے میں یہ ارض کر رہا تھا جیسے صاحب جہیز مانگنا حرام ویسے ہی بیٹیوں کا حصہ نہیں دینا بھی حرام ہے اس لیے میں آپ سے کہوں گا آپ کی بیٹی کی شادی ہے آپ کی بہن کی شادی ہے آپ کی بھتیجی کی شادی ہے لڑکے والے پوچھتے ہیں کیا دیجئے گا کہیے گا ٹینشن مطلو اللہ اور اس کے رسول نے میری بیٹی کا جو حصہ مقرر کیا ہے میں سارا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں یاد رکھنا میرے باپ کی سربس ہے دو حصہ بیٹوں کو ایک حصہ بیٹی کو زمین ہے دو حصہ بیٹوں کو ایک حصہ بیٹیوں کو مکان ہے دو حصہ بیٹوں کو ایک حصہ بیٹیوں کو آج ہم نے بیٹیوں کو حصہ دینا بند کر دیا حد تو یہ ہے کہ آج بھائی اپنی بہن سے کہتا تو بھی حصہ مانگنے لگی ہے ارے پگھلے بہن کے حصے کی زمین بو کر کھائے گا یہ گناہ ہے بہن کے حصے کی بلڈنگ میں رہے گا یہ گناہ ہے بہن کے حصے کی باپ کے سدویس کے پیسے کو کھا جائے گا یہ گناہ ہے آج مسلمان کہتا ہے ہم نے گناہ کیا کہا ہے ہم نے بیمانی کی کہا ہے جس دن بھارت کا مسلمان بیٹیوں کو اپنی جائداد میں حصہ دینے لگے گا اسی دن سے بھارت میں صاحب لوگ جہیز مانگنا بند کر دیں گے اگر حصہ دینے کے بعد بھی کوئی جہیز مانگتا ہے تو اسے کہیے وہ بھکھاری تیرے لیے اچھا ہے کہ تو چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جا بولیا ایسا ہونا چاہیے بولیا ہونا چاہیے کتنے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کو اپنے باپ دادا کی زمین میں حصہ دیں گے چرا ہاتھ اٹھائیے تو کتنے لوگ دیں گے میں نے سوچا ہے اس سال پورے بھارت میں میری یہ تقریر پہنچے گی اور میرے پہنچانے سے پہلے کتنے میریہ والے تو اس کو پہنچا ہی دیں گے ہے نا اس کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ عرض کر رہا تھا نہ میرے دوست یاد رکھئے گا بہن کے حصے کو مت رکھئے اللہ کے مقدس نبی کا حال یہ تھا کہ حضرت فات سیدہ فاطمت زہرہ جب آقا سے ملنے کے لیے آتی تو آقا بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور جب آقا ملنے کے لیے جاتے تو سیدہ اپنے بابا کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جاتی لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا آج سماج میں ایک پھلن ہے لوگ اپنی بیٹی کو بیٹی اور بہو کو دشمن سمجھتے ہیں نا 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 اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو کل بروزے محشر آپ کی بیٹی جنت کے طرف لے جائے گی اور بہو کھڑے ہو کر کہے گی مولا یہ بڑا ظالم ہے میری نیگاہوں کے سامنے اپنی بیٹیوں سے پیار کرتا تھا اور میں بیمار پڑتی تھی تو مجھے میکہ بھیج دیتا تھا آقا جی یہ مجھے اپنی بیٹیوں کے سامنے گالیاں دیتا تھا اے مالک و مولا یہ انسان اپنی بیٹی کو بیٹی مجھے بیٹی نہیں سمجھتا تھا بتاؤ تم نبی کے سامنے کون سامنے دکھاؤگے نبی نے تو یہ کہا جیسے تیری بیٹی بیٹی ہے ویسے ہی دوسروں کی بیٹی بیٹی ہے یاد رکھنا تیرے پاس چار بیٹیاں ہیں اور جب تیرے بیٹوں کی شادی ہو تو اس دن کہنا مولا تیرا کرم ہے آج ایک بیٹے کی شادی ہوئی میں پانچ بیٹیوں کا باپ بن گیا اپنی بیوی کو بھی بیٹھا کر کے کہنا سن میرے پاس چار بیٹے چار بیٹیاں اب ان چاروں کے ذریعہ چار بیٹیاں اور آئیں گی اللہ کا کرم ہے ہم آٹھ بیٹیوں کے باپ ہو جائیں گے جہنم کے سارے دروازے ان کی وجہ سے بند ہو جائیں کی وجہ سے بند ہو جائیں گے آپ جب بے بہووں کو بیٹی بنا لیں گے تو انشاءاللہ وہ بہویں بھی آپ کو ماں اور باپ بنا لیں گی گھر میں کوئی جھگڑا نہیں ہوگا لیکن آج افسوس ہے اپنی بیٹی کو اس کار بیو سے اٹھا کے لا کے علاج کراتے ہو اور بہو بیمار پڑ جائے تو بھیج دیتے ہو نہ اپنی بہو اس کو اتنا پیار دو کہ تیری بہو اپنے میکہ میں جائے تو کہنا اللہ کا کرم ہے ایک ماں باپ چھوٹے تھے اللہ نے مجھے دو ماں باپ اور عطا کر گئے سماج میں ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے نا میں آپ سے کہوں گا اسلام میں یاد رکھیے گا نماز بعد میں فرض ہے روزہ بعد میں فرض ہے حج اور زکاة بعد میں فرض ہے بالک ہوئیے گا تب فرض ہے مگر تعلیم حاصل کرنا سب سے پہلے فرض ہے یاد رکھیے گا مرد بھی پڑھے عورت بھی پڑھے مگر تعلیم کا مقصد یہ نہیں ہے ڈاکٹر ہو اور شرابی بن جائے انجینئر ہو جواری بن جائے ماں باپ کو گالیاں دینے والا بن جائے نہیں قرآن نے کہا اوط العلم درجات علم حاصل کرو تاکہ تیرے رتبے کو برہا دیا جائے تیرے رتبے کو بلند کر دیا جائے او میری قوم کی بیٹیوں اگر سلطان دعزا کی آواز تجھ تک پہنچ رہی ہو تو رسول اللہ کی بیٹی کو یہ کردار کو یاد رکھنا موت کا وقت ہے حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ اپنے شوہر نامدار سے کہتی ہے اے میرے سرداج اے سرکار مولا کہنات جب میرے جسم سے روح نکل جائے تو میرے جنازے کو دن میں نہ اٹھانا اللہ 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 میرے جنازے کو دن میں نہ اٹھانا بلکہ میرے جنازے کو رات میں اٹھانا تاکہ کسی غیر کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے او قوم کی بیٹیوں آج تو سیدہ خاتون جنت کی خادمہ بنتی ہے آج تیرے باپ دادا سیدہ خاتون جنت کے جنت کی بارگاہ کے بھیکاری ہیں آج تو ان کے نام سے فاتحہ کراتی ہے مگر تو میلوں کی زینت بنتی ہے تو جھمیلوں کی زینت بنتی ہے تو بازاروں کی زینت بنتی ہے تم پڑھنے کے لیے جاتی ہو کالے جاؤ فقیر منع نہیں کرتا مگر جب کوئی آوارہ لڑکا تیری کلائی مانگے تو اس سے کہنا میرے باپ نے کلم پکڑنے کے لیے کہا ہے تیری کلائی پکڑنے کے لیے نہیں کہا میرے باپ نے کتابیں دی ہیں تیرا دامن پکڑنے کے لیے نہیں کہا پوچھے گا ہم تجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں کہنا ظالم ہٹ ہم اس نبی کی بیٹی کے ماننے والے ہیں جن کے جہرے کو روح انور کو نہ آسمان دیکھتا ہے نہ زمی دیکھتی ہے نہ کوئی انسان دیکھتا ہے سن ہم اس خاتون جنت کے ماننے والے ہیں کہ ہم تعلیم بعد میں حاصل کرتے ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت پہلے کرتے ہیں ہماری تعلیم کا مقصد عزت کی حفاظت ہے اس لیے چاہے کالیج کی دنیا ہو ٹیویسن سنٹر کی دنیا ہو کسی آوارہ سے کبھی نگاہیں نہ ملانا نگاہوں کی حفاظت کرنا شرمگاہوں کی حفاظت کرنا یہ آوارہ آشیک تجھے تاج محل لال قلعہ دلی ممبئی تسبیس روز لے جائے گا جب جب اس سے طبیعت بھر جائے گی مصفر پور حاجی پور ریلوے اسٹیسن پہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا جیسے چائے پینے والا چائے پی کر پیالی کو پھینک دیتا ہے کوئی پرسانے حال نہیں ہوتا یاد رکھنا کہ اگر تو سسرال چلی بھی گئی تیرے ماں باپ تو اس لیے نہیں اپنائیں گے کہ تُو نے ان کی عزت کا خیال نہیں کیا اگر سسرال چلی بھی گئی تو تیرے ساس سسر کہیں گے بدچلن لرکی ہے اس نے میرے بیٹے کو بگار دیا ہے تیری اولادیں بڑی ہوں گی لوگ کہیں گے تیری نسل خراب ہے تیرے ماں باپ نے بھاگ کر شادیاں رچائی تھی اس لیے میں قوم کے نوجوانوں سے بھی کہوں گا قوم کی بیٹیوں سے بھی کہوں گا کبھی غلط قدم نہ نکالنا یاد رکھنا میری قوم کی شہزادیوں اپنے باپ دادا اور خاندان مذہب و ملت کی حفاظت کرنا تعلیم حاصل کرنا مگر کبھی عزت کا سعودہ نہ کرنا یاد رکھنا رسول اللہ کی سنت کے مطابق سیدہ خاتون جنت کی طرح جب تُو دولہن بن کر گھر سے جائے گی تیرے پاؤں میں کاٹا بھی چُبھے گا نا تو تیرا باپ اپنی جان دینے کو تیار ہو جائے گا تیرا بھائی تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہو جائے گا اگر نبی کی سیدہ تو سنت کو چھوڑ کر زندہ رہو گے تیرا وجود بھی کھڑ جائے گا اس لیے میں قوم کے شہزادے اور شہزادیوں سے کہوں گا اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو شراب زنا جوا سود سے بچو جہے جیسی لانت سے بچو بیٹیوں کو حق دو نمازوں کے پابند بنو